آزم سواتی صاحب کا قصور ہے اور میں کہتا ہوں میں الفاظ ان کے نہ بھی استعمال کروں تو میں سوال کرتا ہوں آج کہ ایسا آزم سواتی سے پاکستان کے اندر کیوں کیا جا رہا ہے کیسا ہم یہ سوال کرنے پر حق بجانب ہیں اور میں کہتا ہوں یہ سوال کرنے پر گرفتار کرنا ہے مجھے گرفتار کرو سزا دینی ہے سزا دو اور ہم سب اس کے لیے تیار کھڑے اور میں دوسری بات آج میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو احمد نورانی تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ ہے احمد نورانی کا تعلق احمد نورانی نے جو سٹوری بریک کی ہم نے تو ایک لفظ بھی اس کے اوپر کہا وقت کے وزیر خزانہ نے مفرور مجرم اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ہم اس کی تحقیقات میں یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یہ نہیں کہا اس نے آج تک نہیں کہا اس نے کہا ہم تحقیقات کریں گے کہ یہ کیوں آؤٹ ہو گئی ہے یہ ایف بی آر کے کاغذات ہم نے تو نہیں کہا اب مجھے بتائیے اگر معصوم بچے یہ سوال کریں اور بادشاہ ننگا ہو اور وہ جا کے دربار میں کہہ دیں کہ بادشاہ یہ پورا دربار جو تمہیں کہہ رہا ہے تم خلط فاخرہ پہنے ہوئے ہو یہ جھوٹ بولتا ہے تم ننگے ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ بچے کو کیا سزا دیں گے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ سوال کرنا کیسے جرم ہو گیا ہے ہم نے اور اگر مفتا اسماعیل نے یہ کہا آپ کے ٹی وی کے انٹرویو کے اوپر کہ یہ جو نیاب کی ترابی میں ہم نے نہیں انہوں نے کرائی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے کسی سینیٹر کا کیا قصور ہے ہم پوچھ سکتے ہیں یہ بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں سے کہ کیا بارہ ارب روپے کے قصے کی بات تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہمارے مو سے بھی نہیں نکلا لیکن بائیس کروڑ لوگ سوال کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو اور چھوٹی جیلیں بنانے کی بجائے اس پورے ملک کو جیل کلار دے دو یہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس کا دروغہ وہ بدنامہ زمانہ سمگلر جس کے بارے میں جنرل جناب جنرل عارف ملک صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہیرو ان کا سمگلر ہے ریاض سمرو جو اے ایم ایف کے ترجمان تھے انہوں نے کہا تھا پندرہ کیلو ہیرو ہیروین اس سے برامد ہوئی ہے میں بحیثیت چیئرمن نارکاٹکس کنٹرول کمیٹی آف سینٹ یہ سوال کرتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے کہ دو ہزار انیس کے اندر اس کے اوپر فرد جرم آئد ہو چکی ہے کیا ہے کیا ہے ہمارا نظام عدل کہاں سے انصاف ملے گا طاقتور اور عام آدمی پوری عمران خان کی ساری زندگی کے جد جہد اور تحریک اسی کے اوپر ہے انصاف وہ انصاف کہ جو ہمیروں کے لیے اور اور عام آدمی کے لیے اور ہے اس کو انصاف نہیں کہا جاتا میرے دوستوں تیسری بات جو آج آپ کے ساتھ نہیں ہے عمران خان جس کے اندر جنرل فیصل کا نام ہے وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کیوں درج نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اسلام آباد میں کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور میں وہ کلا کے جلو میں کھڑا ہو کہ یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے کہ متاثرہ فریق جو وہ جس کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو فائرنگ ہوئی ہو وہ در حقیقت وکٹم جو ہے وہ جو ایف آئی آر کٹائے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے ادھر ایف آئی آر نہیں ہوتی سیمیلرلی ایک بات اور جو میں آزم سواتی کے حوالے سے سپریم کورٹ کی یاد دلانا ایک واقع کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی کیوں سپریم کورٹ یعنی اس حکم کی خلاف بردی کی جا رہی ہے ہم معزز جسہبان سے ہمارے کوئی اور اللہ رب العزت کی ذات ہے اور نیچے یہ ہمارے ججز ہیں سپریم کورٹ ہے ان سے ہم پکار پکار کر کہتے ہیں کہتے رہیں گے کہ یہ عمران خان کی ایف آئی آر درج کی جائے اس کے بعد میرے دوستوں میں آپ کو ایک بات کہہ جا رہا ہوں میں پینتالیس برس سے سیاست کا طالب یہ سوال پوچھنا بند نہیں کریں گے اور میں ان ان صحافیوں کو دعات دیتا ہوں کہ جو ان کے اس مقدمے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں سارے رسک لے کر اپنی جان کا مال کا رزق کا اپنی نوکری کا رسک لے کر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستق ہے میرے دوستو چوتھی بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے یہ یہ ملک ڈوب رہا ہے اور اگر گواہی اگر میں کہوں تو آپ شاید نہ مانیں اگر گواہی وہ دے دے وہ اس نے خود ایڈمٹ کیا شہدہ کے آخری خطاب کے اندر کہ ملک ڈوب چکا ہے آصف نے خاجہ وینٹی لیٹر نے ایڈمٹ کیا ملک ڈوب رہا ہے اور وزیر خزانہ آپ کا مفتا اسماعیل اس نے ایڈمٹ کیا کہ پاکستان ڈفارٹ سے نہیں بچ سکے گا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے عمران خان نے قربانی دی ہے ہم قربانی دے رہے ہیں اگر آپ کی منتخب آٹھ سو انسٹھ نشستوں میں سے پانچ سو تریسٹھ نشستوں سے تحریک انصاف اسطیفے دے کے باہر آ جائے تو آپ بتائیے کہ اس ملک کا نظام کیسے چلے گا کوئی پاگلی ہوگا یعنی رانہ سنالاللہ کہتا ہے میں چھ مہینے آگے بڑھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے سمجھتے ہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے نظام عدل کو اس بیمار ذہنیت کا جائزہ لینا چاہیے یہ بیمار آدمی ہے یہ پاکستان کو تباہی کے کنارے لے کے جا رہا ہے جس نے عرب ہر روپیہ اسلام آباد میں تیرہ سو تراسی کنٹینر لگا کر تیس ہزار وہاں پر فورس کٹھی کر کے اس غریب قوم کاربو روپیہ جس نے پانی کی طرح بہا دیا کوئی سوال کرے گا اس سے کوئی سوال کرے گا اس سے تم نے کون سے کشمیر کی جنگ فتح کر لی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں کھلہ ہے تمہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے یہ پاکستان کے ساتھ کیا عمران خان آج چار بجے فیصلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس بہران سے نکالنے کے لیے پاکستان کو پھر ایک مرتبہ اٹھا کے دنیا کے اندر ایک بائزت قوم بنانے کے بہت شکریہ بسم اللہ رحمان رحیم بہت ہی مفصل طریقے سے ہمارے سینیٹر اجاز چودری صاحب نے آزم سواتی صاحب کا کیس آپ کے سامنے رکھا میں سوالات سے شروع کروں گی ہمارا سوال وہی کا وہی کھڑا ہے کہ آزم سواتی صاحب کے کیس میں بنیادی ایک آئینی نکتہ ہے ایک ایشو کے اوپر ایک سے زیادہ فی آر نہیں ہو سکتی جب ہم فی آر درج کرانے کی بات کرتے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کیس کے اوپر ایک فی آر درج ہو گئی ہے اور اس ملک سب سے بڑے وفاقی لیڈر جن کی وفاق میں بھی سب سے زیادہ نمبر آف سیٹس ووٹ بینک بھی سب سے زیادہ چار صوبوں میں بھی ان کی حکومت تو ہم دوسری فی آر درج نہیں کرا سکتے گوڈ بائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے قانون جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لوٹ کے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غر کر دیا وہاں پہ ایف ایار پہ ایف ایار سوال یہ ہے میرا بڑا معصومانہ باع عدب کے پہلے محضب کام کرنا سیکھیں جب آپ غیر اخلاقی کام کرتے ہیں تو غیر اخلاقی زبان کو سینے کا حوصلہ بڑھائیں حمد کریں اگر آپ نے لوگوں کی چادر چار دیواری ان کے انسانی حقوق انسانیت کو پامال کرنا ہے تو آپ کے لئے کیا کوئی قوم پھول چڑھے گی نہیں ہم نے اچھے زبان میں بات کرنی ہم یہ کوئی برے زبان میں بات کرے گا بائیس آزم سواتی صاحب کو اور ہمیں تو پکڑنا بہت آسان ہے پھر عرش شریف کی شہادت کی جو قربانی ہے پاکستان کے لئے ہم سب کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے وہ ہم اس کا قرض ادا کریں گے میں اپنی آج ہماری یہاں پہ آئی ایل 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 جنہوں نے جو پاکستان طریقہ انصاف کا ہراول دستہ ہے میں ان سے یہ اپیل بھی کرتی ہوں کہ پریس کانفرنس تو ظاہر ہے ہم روز سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر نہیں کر سکتے ہم سیمبولیکلی روزانہ یہاں پہ آکے سیول سوسائیٹی کے کچھ لوگ پکڑے اور آکے دامن پھیلائیں کبھی تو انشاءاللہ نظر کرم ہو جائے گی نا اور ہونی چاہیے کیونکہ بائیس کروڑ عمام اور اگر انٹرنیشنل رینکنگ آتی ہے تو آپ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کاسٹ جو اس غریب ملکوں پے کرنی پڑتی ہے جس کے پاس پینے کا پانی نہیں سلا پاتا ہے ڈرین کے اوپر پورا آپ لوگ نے قبضہ کیا کروڑ لوگ بے جاتے ہیں بے گھر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں جو 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 کاسٹ کرتی ہے اور جب ہم انصاف کی فراہمی میں آتی ہے تو ہمارا درجہ ماشاءاللہ سے ایک سو تیس ماں ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کیوں ہے پھر اس کے بعد آزم سواتی صاحب کے لیے جب جب آپ ظلم کروگے وہ آزم سواتی صاحب ہوں وہ کوئی ہمارا صحافی بھائی ہو وہ ہمارا کوئی پولٹیکل لیڈر ہو آپ اب ہماری زبان بندی نہیں کر سکتے انصاف کی فراہمی تک رول آف لہ تک آئین سے پیٹرول پھینکا اپنے لوگوں کے غم اور غصے کے اوپر اس کے بعد انشاءاللہ ہم رزانہ نکلتے رہیں آج ابھی اطا تارڈ نے بڑی دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور اس کو ایک فکرے میں اگر میں سمرائز کروں تو اس کو بنتا یہ کہ انگور کھٹے کلومیٹر کی حکومت خالی اشتہاری حکومت ہے جیسے جب وہ ڈنگی مارتا تھا ڈنگی کم مارے اشتہار زیادہ لگائے اتنا مچھر کا مون ہی جتنا اپنا بنا کے لگایا ہوتا تھا اسی طرح اٹھارہ سو عرب کی ماشاءاللہ سے پیکج اناؤنس کیا گیا اس کے اوپر ٹوپی ڈراما کیا گیا کسانوں کے ریلیف پیکج کہاں ہے کوئی دنیا میں اگر کسان مل جائے پاکستان کے اندر تو میڈیا کے سامنے پیش ضرور کریے گا اسے ہم میوزیم میں رکھیں گے کہ اشتہاری حکومت کے اندر ان کو کچھ مل گیا صرف اشتہاری اس میں ان کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہو وہ وان وان ٹو ٹو ہو وہ اس کے علاوہ کارڈیالوجی کا ہسپٹل اور بہت کچھ کیا ابھی جتنا ان کو دیلی بیسز پہ جتنے دن ان کو میسر تھے انہوں نے پنجاب کی عمام کو بیس سروسز جو کہ ویژن ہے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا اس کے تحت پہنچائی ہیں دوسری آپ کے یہ جو چھوٹے خواب ہیں ان کی تعبیر تو چکھنا چور ہو چکی جس کی وجہ سے آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں آپ کی طلاع کے لئے ارض ہے کہ ہمارے لیڈر نے چار گولیاں کھا کے بھی چوتھا ہفتہ نہیں گزارا اندر اور وہ وہاں پہ جس طرح سے اپنی جان کو جوکوں میں ڈال کے پہنچے ہیں عمام کے پاس اور آپ کا لیڈر جھوٹی بیماری کے بہانے ایپس کونڈر چور یہاں سے بھاگا لنڈن لنڈن سے بھاگا بتانا ضرور اس کا جوار دینے کا جو ریزلٹ ہے ستائیس کلومیٹر کی حکومت اگر کوئی ستائیس سیٹیں لے لو تو اس دن ہمارا نام بدل دینا اور آگے جو عمام آپ کا انجام لکھ رہی ہے سیاسی موت وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے کبھی آپ ادھر ٹکرے مار رہے ہو اور مارنے والوں کو میرا یہ میسیج ہے کہ عوام تم لوگوں کے سارے جہاں جہاں آپ نے نائنصافی کی ہے ظلم کی بربریت کی ہے وہ تو کسی کو نہیں بخش رہے چیاری بلوسم آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو اتا تار ارد بہتر ہے کہ آپ اپنی اپنی سیاسی قد کار اور اپنی لیول کی بات کی کرو آپ کہا چودری پرویز اللہی صاحب کہا اتنا ہی میں کہوں گی بس آپ کو دیکھئے میں آپ سے ایک بات ارز کروں اور لن کرنے جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے سیاسی جدوجید وہ ہمیشہ ہی باراور ہوتی ہے ایک دن میں ہو جائیں یا ایک مہینے کے اندر ہم ہیں ایک سیاسی جدوجید کے اندر اور صرف یہ نہیں ہے اس کے پر مور پاکستان کی عوام کی سترہ جولائی کی اور سولہ اکتوبر کی سولہ اکتوبر کی مور کو اس کے بیانیے کو تو آپ سمجھ لیں کہ عمران خان ایک کامیاب عوامی سیاسی تحریک کی لیڈ کر رہے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں انشاءاللہ جو آج اکمت عملی بنے گی میں نے پہلے بھی کہا وہ پاکستان کو کرائیسل سے نکالے گی پاکستان طریقے انصاف صحافیوں کے نمائندگی تو کر رہی ہے شہید عرش شریف کا نام تو لے رہی ہے ان کے لیے اپنا معاملات اٹھا رہی ہے دیگر پلیٹ پر ان کی بات کر رہی اچھی بات ہے مراد سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس لیپ شہید کا کلپ آپ سن لیں انہوں نے بہت ہی فوکسٹ گفتگو کی ہوئی بس کریں باب دیکھیں یہ بساکھیوں کے اوپر لائے گئے تھے ایک آرٹیفیشل طریقے سے یہ حکومت کو بٹھایا گیا تھا چیری بلاسم کو بساکھی ہوگی آپ کو پتہ جا رہی ہے ٹھیک ہے ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا یہ گف چکے اور اس کے لیے یہ مزاگ تھوڑا یہ بارہ کروڑ کا صوبہ لگا کے دیکھیں امام جو ان کا سیری ہی آف شروع ہوئی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی یہ ہوتی تو ہم دوبارہ اپیل کرتے ہیں سینیٹر اجاز چودری صاحب اور وہ تو ہر دن اپیل کر رہے ہوتے چونکہ وہ کلیگ بھی ہیں ان کے ساتھ پاکستانیوں کی پکار سنیں اس کے اوپر سو موٹر لے لیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے کافی زیادہ یہاں پہ ہیومر رائٹس کی وائلیشن ہو چکی اور پاکستان کی نیک نامی نہیں ہو رہی ہم بدنام ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک اجنڈا ہے ہے آسپیکس ان کے اوپر بات ہونی ہے اور باقی تو فیصلہ ہو گیا شکریہ جی جب کت ہوتا ہے یہ سوار بند نہیں کریں گے اور میں ان صحافیوں کو داد دیتا ہوں کہ جو ان کے اس مقدمے کو لے کر آگے بڑھ رہے سارے رزق لے کر اپنی جان کا مال کا رزق کا اپنی نوکری کا رزق لے کر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستق ہے میرے دوستو چوتھی بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے یہ یہ ملک ڈوب رہا ہے اور اگر گواہی اگر میں کہوں تو آپ شاید نہ مانیں اگر گواہی وہ دے دے وہ اس نے خود ایڈمیٹ کیا شہدہ کے آخری خطاب کے اندر کہ ملک ڈوب چکا ہے آصف نے خاجہ وینٹی لیٹر نے ایڈمیٹ کیا ملک ڈوب رہا ہے اور وزیر خزانہ آپ کا مفتا اسمائیل اس نے ایڈمیٹ کیا کہ پاکستان ڈیفارٹ سے نہیں بچ سکے گا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے عمران خان نے قربانی دی ہے ہم قربانی دے رہے ہیں اگر آپ کی منتخب آٹھ سو انسٹھ نشستوں میں سے پانچ سو تریسٹھ نشستوں سے تحریک انصاف استیفے دے کے باہر آ جائے تو آپ بتائیے کہ اس ملک کا نظام کیسے چلے گا کوئی پاگلی ہوگا یعنی رانہ سلو اللہ کہتا ہے میں چھے مہینے آگے بڑھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے سمجھتے ہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے نظام عدل کو اس بیمار ذہنیت کا جائزہ لینا چاہیے یہ بیمار آدمی ہے یہ پاکستان کو تباہی کنٹینر لگا کر تیس ہزار وہاں پر فورس کٹھی کر کے اس غریب قوم کاربو روپیہ جس نے پانی کی طرح بہا دیا کوئی سوال کرے گا اس سے کوئی سوال کرے گا اس سے تم نے کون سے کشمیر کی جنگ فتح کر لی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں کھلہ ہے تمہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے یہ پاکستان کے ساتھ کیا عمران خانہ چار بجے فیصلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس بہران سے نکالنے کے لیے پاکستان کو پھر ایک مرتبہ اٹھا کے دنیا کے اندر ایک بائزت قوم بنانے کے ہیں بہت شکریہ